ہلو فرنڈز ہم دیکھیں گے ایک common problem جس میں ہمارا انٹرنٹ تو صحیح طریقے سے کام کر رہا ہوتا ہے لیکن جب بھی ہم browse کرتے ہیں کسی بھی site کو access کرنے کے لئے try کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک message دکھتا ہے ہمیں وہاں پہ display ہوتا ہے اور وہ ہے this site can't be reached that means ہم اس site کو access نہیں کر پاتے ہیں اور ہم وہاں پہ کچھ بھی browse نہیں کر پاتے ہیں تو چلیے start کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اسے ہم کیسے بڑی آسانی سے troubleshoot کر کے اسے problem کو solve کر سکتے ہیں اپنے issue کو resolve کر سکتے ہیں تو انہیں resolve کرنے کے لئے میں کچھ آپ کو 5-6 steps بتاؤں گا آپ اس میں سے کسی بھی steps کو try کر کے اپنے issue کو resolve کر سکتے ہیں تو جو ہم سب سے پہلے try کریں گی وہ ہے ہمارا control panel اور control panel میں جانے کے لئے ہم window r press کر کے وہاں پہ control لکھیں گے یا پھر آپ کو اور بھی طریقے ہیں اس میں enter کرنے کے لئے جو بھی آپ کو easy لگتا ہے آپ اسے control panel کو access کر سکتے ہیں اور اسے control panel کی window open ہونے کے بعد ہم وہاں پہ internet options میں click کریں گے اور اسے open ہونے کے بعد connections option میں جائیں گے اور اس کے بعد land settings میں land settings کے اندر ہمیں یہاں پہ proxy servers کا options اگر tick ہے تو اسے untick کرنا ہے اور automatically detect settings میں tick کریں گے ok کریں گے اور ok کرنے کے بعد ہمیں apply ok پہ click کر کے control panel کی settings کو close کریں گے اس کے بعد ہم check کریں گے کیا یہ method ہمارا کام کر رہا ہے اگر نہیں کر رہا ہے تو جو ہمارا second method ہے وہ ہے window r press کرتے ہیں اور network connection کی settings open کرنے کے لئے ہم type کریں گے ncpa.cpl اسے type کرنے کے بعد ہمارے سامنے network connections کے window open ہوگی جہاں پہ ہمارے computer میں attached جو بھی land cards ہیں وہ یہاں پہ show ہوں گے اور جس بھی land card Ethernet port پہ اپنے internet network insert کیا ہوا ہے یہاں پہ ہمیں اسے select کرنا رہے گا اور اسے select کرنے کے بعد ہم نے یہاں پہ second number پہ ہمیں insert کیا ہوا ہے ہم اسے select کرتے ہیں right click کریں گے property options کو open کریں گے property open internet protocol call وردن 4 پہ ہمیں click کرنا ہے اس کی property open کرنا ہے اور وہاں پہ ہمارا ip مینوال method کیا ہوا ہے پہ تو ہم اسے پہ 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 اور جو بھی router لگا ہے اس کے آپ کی network کے range جو بھی ڈی پہ ڈی ڈی پا رہے ہیں کی نہیں اگر ابھی بھی آپ کو ایشو آ رہا ہے پرابلم آ رہا ہے تو جو ہمارا نیکس میتھرڈ ہے اسے ہم ایکسس کرنے کے لیے یہاں پہ ٹائپ کریں گے ونڈو آر پرس کریں گے اور ٹائپ کریں گے سروشیز ڈاٹ ایم ایسی اور اسے ہم اوکی کریں گے تو یہاں پہ ہمارے شاملے سروشیز کے سیٹنگز کی ونڈو اوپن ہو گئی جہاں پہ ہمیں دو سروشیز کو ری سٹارٹ کرنا ہے یا اسے ہم ہم ری سٹارٹ کریں گے یا سٹاپ کر کے پھر سٹارٹ کریں گے تو اس کے لیے جو ہماری پہلی سروش ہے وہ ہے ہماری یہاں پہ وہ سروش ہے ہماری اس کو تھوڑا سا بڑا کر لیتے ہیں جسے کو پروپرلی ویزبال ہو اور وہ سروش ہے ڈی ایسی پی کلائنٹ اسے ہم کلٹ سیلکٹ کریں گے اگر یہ سروش یہاں پہ ابھی رننگ ہے اور آٹومیٹک موڈ پہ ہے اس لئے یہاں پہ آپسن سبھی آپ کو ڈی گریٹر دکھ رہے ہیں پھر بھی ہم اسے ری سٹارٹ کر کے ایک بار ٹرائے کر لیتے ہیں تو یہاں پہ آرڈی سٹارٹ ہے اس لئے آپ کو یہ ایرر میسیج آیا ہے آپ کے کنڈیشن میں اگر وہ بند ہے تو آپ اسے اس طرح سے ری سٹارٹ کریں گے یا اسے سروش کو رننگ کریں گے سیکنڈ ہے ڈینس کلائنٹ اسے بھی ہم رائٹ کلک کریں گے اور اسے بھی ہم چک کر لیتے ہیں اور آرڈی سٹارٹ ہے اور آپسن سمیں یہاں سٹاپ سٹارٹ کا نہیں ملے گا کیونکہ یہ سٹارٹ ہے تو ان کے ساتھ آپ کا سٹاپ ہے سروش تو ہم اسے ری سٹارٹ کر لیں گے یا تو اسٹارٹ آپسن میں کلک کر کے اسے سٹارٹ کر لیں گے اس کے بعد ہمیں اپنے کمپیٹر کو کرنا ہے ری سٹارٹ اور اسٹارٹ کرنے کے بعد ہم پھر سی اپنے براوزر اپن کریں گے اور چیک کریں گے گھر ہمارا ایسیو ریزولپ ہو ہے کی نہیں اسے ٹربل سوٹنگ اسٹیپس میں ہم آنگی جو نیکس ہے میتھڈ ہے وہ ہمارا ڈیوائس مینیزر اور اسے اپن کرنے کے لیے ہم آئی کمپیٹر میں رائٹ کلک کریں گے اور وہاں سے ہم مینیز اپسن میں جانے کے بعد ڈیوائس مینیز اپسن کو سلک کر کے ہم یہاں پہ جو نیٹ ورک اڈپٹرز جو بھی اپسن ہیں یہاں پہ جتنے بھی ہمارے کمپیٹر میں اڈپٹرز ہیں وہ یہاں شو کریں گے ہم اسے رائٹ کلک کر کے ہم درائیورز کو ون بائی ون اپ ڈیٹ کر کے چیک کر لیں گے ان کیس یہ اپ ڈیٹ سے ریزولپ نہیں ہوتا ہے تو ہم اسے لائن کٹ کے اوپر رائٹ کلک کریں گے اور اسے ان انسٹال کر دیں گے ان انسٹال کرنے کے باد ہمیں یہاں پہ ڈیوائس مینیزر میں اس کو پھر سی سرچ کرنا اپنے بھی ملے گا آپ کے کمپیٹرز کو اور آپ کا ایشو ریزولپ ہو جاتا ہے ہے تو اس کے بعد ہم چیک کر لیں گی اگر ان کیس ابھی بھی آپ کا ایشو ریزولپ نہیں ہوا تو ہم جو نیکسٹ میتھڈ ہے کمانڈ پرند کا اسے یوز کریں گے تو کمانڈ پرند اوپن کرنے کے لئے ہم سرچ میں ٹائپ کریں گے cmd یا وینڈو رن وینڈو سے بھی اپ اسے اوپن کرتے ہیں یہاں پہ ہم بران ایدنسٹریٹر ہمیں اسے اوپن کریں گے اور یہاں پہ جو ہمیں کمانڈس ٹائپ کرنی ہے وہ ہے ہماری پہلی کمانڈ آئی پی کنفیگ سپیج دیں گے اور فرود سلیس لگائیں گے کیبورڈ سے اور آل لکھیں گے آل ٹائپ کرنے کے بعد ہمیں ہیٹ انٹر کر دیں گے اور ہمارا انٹرپریس کرنے کے بعد یہاں پہ کافی ساری ایک پروسیس ہوگی آپ کو لسٹ دیکھے گی جہاں پہ آپ کو آپ کے لینکارٹس کے سب نیٹ مارک گیٹوے کنیکشن ٹائپ ساری ڈیٹیلس آپ کو یہاں سو ہوگی اس کے بعد جو ہمیں کمانڈ لکھنا ہے وہ ہے آئی پی کنفیگ سپیج دیں گے اور یہاں پہ ہم سپیج دینے کے بعد فرود سلیس لگائیں گے اور تو ہم نے یہاں پہ ٹائپ کیا آئی پی کنفیگ سپیج فاروڈ سلیس ریلیز تو یہ کمانڈ ہم یہاں پہ لکھیں گے آئی پی کنفیگ فاروڈ سلیس ریلیز اور یہاں پہ ہمارا جو آئی پی ہے وہ اپنے کمپیوٹر سے نکل جائے گا تو اسے پھر سی ہمیں آئی پی پروائیڈ کرنے کے لیے ہمیں کمانڈ لکھنا ہوگا آئی پی کنفیگ اسپیس دیں گے اور فارورڈ سلیس لگانے کے بعد ہم یہاں پہ لکھیں گے فارورڈ سلیس لگائیں گے اور یہاں پہ ہم ٹائپ کرتے ہیں رینیو 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 اور انٹر برس کا رینیو تو ہمیں پھر سی اپنے جو لینڈ کارڈ ایتر نیٹ ہے اس کو نئے آئی پی ملے گا اور ہمارا کمپیوٹر میں جو یہ ایشو ہے سال ہو جاتا ہے نیکس اسی کمانڈ لائن کمانڈ پرونٹ میں ہم کو جو نیکس کمانڈ ہم کو یہاں پہ ٹائپ کرنے ہیں وہ ہے ہماری آئی پی کنفیگ اور یہاں پہ فارورڈ سلیس لگائیں گے اور اپنے ڈی این ایس کو جو اس کے کیچس ہے اس کو ریسیٹ کریں گے اس کے لیے ہم لکھیں گے فلس ڈی این ایس اور انٹر برس کریں گے انٹر برس کرنے کے بعد ہمیں جو نیکس کمانڈ یہاں پہ لکھنا ہے وہ ہے نیٹ ایس ایچ ونسوک ونسوک سکے سپیس ریسیٹ اور ہم یہاں پہ انٹر کریں گے ہمارا جو انسوک ہے جو اس کے ریجولیشن کے لیے یوز ہوتا ہے اس کے جو سوکٹ ہے وہ پھولی درہ سی سے سی 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 سیٹ ہو جائے گا یہاں پہ ہمیں کمپیٹر کو کرنا ہوگا ریسٹر لیکن اگر آپ کچھ اور کمانڈ سا ہونو ٹائپ کرنے کے بعد ایک شاہد آپ اپنے کمپیٹر کو ریسٹارٹ کر سکتے ہیں تو نیکس کمانڈ تو ہے ہماری وہ ہے نیٹ ایس ایچ سپیس دیں گے آئی این ٹی سپیس دینے کے بعد آئی پی ریسیٹ اور ریسیٹ کے بعد ہم لکھیں گے ریسیٹ لاغ ڈار ٹی ایکس ٹی اور انٹر برس کریں گے یہ کمانڈ کمپلیٹ ہونے کے بعد ہمیں جو نیکس کمانڈ لکھنا ہے وہ ہماری کمانڈ ٹی سپیس دینے کے بعد ہمیں ٹاپ کریں گے اس کو ہماری کمانڈ کے پروسیس کمپلیٹ ہونے کے بعد ہم نے جو نیکس کمانڈ ہم اہا پر ٹائپ کریں گے وہ بھی نیٹ ایچ تسے ہی سٹاٹ ہوگا اور وہ کمانڈ ہی ہم ٹائپ کرتے ہیں نیٹ ایچ سپیس دینے کے بعد int اور اسپیس دینے کے بعد ہم لکھیں گے ipv4 اسپیس دینگے اور وہاں پہ ہم لکھیں گے reset اور اسپیس دینے کے بعد لکھیں گے reset.log اسی پروسیس ہونے کے بعد ہم جو ہمارا next command ہم لکھیں گے last and final ہے اور وہ ہے netfh اسپیس دینے کے بعد int اسپیس آئی پی اور reset اور انٹریفیس کریں گے اس طرح سے ہم سارے لینڈ کارٹ کے ip کو reset ایک ساتھ یہاں سے کر دیں گے تو ان کمانڈز کو ٹائپ کرنے کے بعد ہم کو perform کرنے کے بعد ہمیں کرنا ہوگا اپنے کمپیٹر کو restart اور restart کرنے کے بعد ہم چیک کریں گے کہ ہمارا کمانڈز کو ٹائپ کرنے کے بعد یہ کمانڈ پوری طرح سے ہنڈرڈ پرسنٹ سال ہو جاتی ہے تو ان کیس اگر یہاں پہ ہم ایک بار اس کو پنگ کر کے چیک کر لیتے ہیں گوگل کمانڈز کا جو پبلک ڈینلس ہے پینگ وینڈو آر پرس کرتے ہیں وہاں پہ لکھتے ہیں پینگ 8.8.8.8 اسپیس دینے کے بعد ڈی ایسٹی اور یہاں پہ پہ پینگ چیک کرتے ہیں اگر ہمارا ریپلائی یہاں پہ ہم کو continue مل رہا ہے that means ہمارا انٹرنیٹ فرفیکٹلی ورکنگ ہے اور ہمارا ایشو ریزولو ہو چکا ہے ان کیس اگر ابھی بھی آپ کا ایشو ریزولو نہیں ہوتا ہے اور آپ کو ابھی بھی ایسا problem آ رہا ہے جو کی آتا نہیں ہے لیکن پھر بھی اگر آپ کو ایشو آ رہا ہے تو ہم یہاں پہ ایک step کر سکتے ہیں اپنے جو chrome کی یا اپنے browser کی settings ہے history ہے ان کو ہم کر دیں گے delete یا اپنے settings کو کر دیں گے reset settings میں جانے کے لیے ہم history ڈاٹ پہ click کریں گے right side میں اور وہاں پہ settings آسم کے select کرنے کے بعد privacy & security اور یہاں پہ ہمیں ملے گا clear browsing data ہم all the time select کریں گے advanced option میں جانے کے بعد سارے tips کو کرنا ہے ہمیں select کریں گے clear data پہ click کر دیں گے تو اسے کرنے کے بعد جو ہمیں next option میں جانا ہے وہ ہے left side میں ہمیں ملے گا وہ ہے advanced اور advanced option میں جانے کے بعد ہمیں reset & cleanup option کو select کرنا ہے اور restore setting to their original default option میں click کریں گے اور یہاں پہ reset setting option میں click کریں گے اس کے بعد ہم کر سکتے ہیں اپنے browsers کو clean up اور اسے کرنے کے لیے ہم clean up کمپورٹر میں click کریں گے اور اسے ہم یہاں پہ اس کے process میں تھوڑا سا time لگے گا تو ہم اسے کر کے try کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم اگر اپنے google کی flags کو chrome کی flags کو بھی reset کرنا چاہتے ہیں اسے کریں تو ہم اسے کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم کو just type کرنا رہے گا chrome colon forward slash ویڈیو اور جہاں پہ لیکنگیں flags اسے کرنے کے بعد کرنے کے بعد ہمارے پاست хоть کی وینڈو آئی گی اسے کلک کرنا تو ہوتے آپ کو اچھی لگے گی آپ کو اگر یہ ویڈیو اور پسند آئے تو اسے لائک ضرور کریں اور چینل کو پلیز سبسکرائب ضرور کریں تینک یو